اور یوپی جناف کو لے کر بی جے پی فل فارم میں آج نظر آئی پارٹی کے سینئر لیڈرز نے خود مورچہ سمالا آمد شاہ، یوگی آدتنات اور راجنات سنگھ نے ویسٹن یوپی میں دور ٹو دور پرچار کیا لیکن سوال یہ ہے کس بار جات کس کے بنائے تھاٹ اور کس کی کھڑی کریں گے کھاٹ سپیشل رپورٹ میں دیکھتے ہیں جو باہو والی سے پہلے پولیس ڈرکی تھی وہ پولیس سے ڈرکر گلے میں پٹی لگا کر سرندر کر رہے ہیں سرندر کر رہے ہیں جب ان پر گاہ گرتی ہے اکھلیت جی کے پیٹ میں در اور اکھلیت بابو آپ کانون اور بیوستہ کا سوال اٹھا دے ہو جڑا چلو بھر پانی میں ڈپ مل ساسن اگر اکھلیت کے ہاتھ میں ہے تو گنڈوں کا راج ہوگا ساسن اگر بھاڑپا کے ہاتھ میں ہے تو بھکاس کا راستہ پرسست ہو اکتر پدیش کا چناؤ آنے والے دیش میں بھاگیا کا بھارت کے بھاگیا کا نینے کرنے والا چناؤ ماتھورا کی ایک چھوٹی سی جن سبھا سے امیش شاہ نے پورے ویسٹ یوپی میں بڑا سندیش دیا ایک طرف اکھلیش پر سیاسی وار دوسری طرف جاتی ہے سمی کرن سادھنے کی کوشش امیش شاہ آج ماتھورا کریٹر نوڈا کے دورے پر تھے ماتھورا ورندوان کی گلیوں میں کھومی گھر گھر پرچار کیا بھاں کے بیہاری مندر میں پوزہ ارچنا کیا پرابہاوی متداتا سموات کیا رادہ رادہ سے بھاشن کی شروعات کی اور پھر اخلیش یادفور کرارہ بار کیا اخلیش یادف یوپی میں لائن آرڈر کو لے کر سوال اٹھاتے ہیں امیش شاہ نے آج کاؤنٹر اٹیک کیا آزم خان سے لے کر مختار انساری تک کے نام گنا ڈالے بھاردی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی جو باہو بلی سے پہلے پولیس ڈر کی تھی وہ پولیس سے ڈر کر گلے میں پٹی لگا کر سرندر کر رہے ہیں سرندر کر رہے ہیں اور جب ان پر گاہ گردی ہے اخلیش جی کے پیٹ میں درد ہو اور اخلیش بابو آپ کانون اور بیوستہ کا سوال اٹھا دے ہو جرچلو بھرپانی میں ڈپ مرد اخلیش بابو کے ساسن سے بھاردی جنتہ پارٹی کے ساسن میں ڈکیٹی میں ستر پرتیشت کمی ہوئے ہیں امیش شاہ نے اپنے تیس منٹ کے بھاشن میں موڈی اور یوگی کے کام گنائے کسانوں مہیلاؤں یوباؤں کی بات کی ویروہی دلوں پر تیخے حملے کی لیکن انہوں نے آر ایل ڈی کو لے کر کوئی بیان نہیں دیا جیند کی پارٹی کے خلاف ایک شبد نہیں بولے اسی طرح کا ٹیمپلیٹ دادری میں بھی دکھائی دیا اب ایسا کیوں ہیں اسے سمجھنے کے لیے گرہ منٹری امیش شاہ اور بی جے پی سانسد پرویش ورما کا کل کا بیان سننا ضروری ہے لیکن جیسے ہی بی جے بی کا آفار آیا جیند چودھری نے ترنت ریجیکٹ کیا کہہ دیا کہ وہ چوانی نہیں ہے جو پلڑ جائیں جیند نے کہا کہ بی جے بی کو ووٹ بینک کھسکنے کا ڈر ہے یوپی میں جارٹ لینڈ کا چودھری کون بنے گا جارٹ لینڈ میں گنہ چلے گا یا جننا اور سب سے بڑا سوال جارٹ ووٹرز پر سیاسی دورے کیوں ڈالے جا رہے ہیں اس سیاسی گنید کو سمجھنا مشکل نہیں ہے دس فروری سے یوپی میں چناؤں ہیں شروعات ویسٹن یوپی سے ہو رہی ہے یہاں سترہ سے اٹھارہ فیصدی جارٹ ووٹرز ہیں ایک سو چھتیس ویدان سبھا سیٹ ہیں اسسی سیٹوں پر جارٹ نرنائک بھومکا میں ہیں دوہزار سترہ ویدان سبھا چناؤں میں بی جے پی ایک سو تین سیٹ جیتی سماج وادی پارٹی کو ستائیس جبکہ انیدلوں کو چھے سیٹ پر جیت ملی یعنی جارٹ بی جے پی کے ساتھ تھے یہی پرفارمنس 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں بھی ریپیٹ ہوا مگر اس بار ایکویشن بدلی ہے سمیقرن بدلے ہیں ویسٹن یوپی میں بی جے پی کو چناؤتی مل رہی ہے اس کی پہلی وجہ کسان آندولن ہے اور ویسٹ یوپی کا 90 فیصدی جارٹ کسان ہے جبکہ دوسری وجہ سماج وادی پارٹی اور آر ایل ڈی کا گٹ بندن ہے یعنی جارٹ مسلمان ووٹرز کو ساتھ لانے کی کوشش اسی کامبینیشن کی کارٹ کے لیے بی جے پی زبردست ہمورت کر رہی ہے پارٹی کے تمام نیتہ گراؤن پر دکھائی دے رہی ہیں پوری طاقت سے ویسٹن یوپی میں کیمپین ہو رہا ہے امیش شاہ نے موتھرا گریٹر نوڑا کا دورہ کیا یوگی آدھتناتھ نے بیجنور میں دور ٹو دور کیمپین کیا جبکہ رکشہ منتری راجناتھ سنگھ نے غازی آباد کے مودینگر میں پرچار کیا کہتے ہیں سیاست میں نہ کوئی پرمننٹ دوست ہوتا ہے اور کون جان دس مارچ کے بعد کیا سامیکرن بند کر سامنے آئے اسی لیے بی جے پی جاٹ ووٹو والا کوئی راستہ بند نہیں کرنا چاہتے اور جائن چوتھری پر نرم رکھ اسی کا پہلا سنکیت ہے کورونا دھر نہیں دیکھتا جاٹ نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے